نمسکار دوستو میں ہوں پرسند مشرہ اور سواگت ہے آپ کا داہندو کی دینے کھندین واد میں تو دوستو آج تاریخ ہے پندرہ فروری دوہجار سترہ تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو پہلی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ ورڈکٹ انڈ سشتاشی کلہ بیٹو بیکم سی ام یعنی کہ سپریم کورٹ کے نینے نے سشتاشی کلہ کے سی ام بننے کے سپنے کو ختم کر دیا ہے تو دوستو تو یہ ہوا کیا ہے کہ سشتاشی کلہ جی کا جو ایک کیس تھا جس میں کی جلالتہ بھی ایک آروپی تھی تو کل ملا کے چار آروپی تھے جلالتہ سشکلہ اور دو آنے لوگ تو جلالتہ تو اب رہی نہیں ہے تو ان کے خلاف ابھی کوئی نینے نہیں دیا گیا نہیں کہ اس کو نیالے نے اپنے پاس ریزارو کر لیا اپنے پاس رکھ لیا کہ چونکہ نینے دے بھی دیں گے تو کوئی اب ویکتی بچا نہیں ہے کہ جس پہ وہ لاغو ہوگا لیکن دوستو جو مہدپون تھا نینے وہ ششتاشی کلہ پر تھا کیونکہ اب ان کے اوپر نینے آ جانے کے بعد سے انہیں چار سال کی جیل دے دی گئی ہے تو یہ کیا ہے کہ سیدھی سی بات ہے چناؤں تو لڑ نہیں سکتی ہیں چار سال چار سال تو ان کے جیل میں کٹیں گے نمبریں دوسری بات دوستو کی ریہا ہونے کے اگلے چھ سال تک بھی یہ چناؤں نہیں لڑ سکیں گی یعنی کہ سیدھی سی بات ہے کہ آنے والے دس سالوں تک ابھی کے چار سال اور اس کے بعد کے چھے سال آنے والے دس سالوں تک یہ چناؤں نہیں لڑ سکیں گی تو یہ ان کے راجنیتک سفر کا ایک طریقے سے خاتمہ کہیے جو بھی کہیے تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اپنے کسی ایجنٹ کے دورہ مطلب کی اپنے کسی چمچے کے دورہ لگاتار اپنی راجنیتی چلانے کی کوشش کریں حالانکہ ان کے جو ایک مطلب پرمک صحیح ہوگی ہیں تو انہوں نے سی ایم بننے کے لیے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے اور ان کے جو پرمک خوبی پکشی ہیں اوہ پانیر سیلوم تو پہلے سے ہی اپنا دعویٰ پیش کر چکے ہیں اور ان کے سمرتہ کافی خوشی جتا رہے تھے کہ اچھا ہوا کہ شاشی کلا کو جیل ہو گئی تیا دیتیا ہے حالانکہ اس میں کوئی خاص مدہ ہماری لیے تو نہیں ہے لیکن مہتپونڈ خبر تھی تو میں نے آپ کو بتا دیا اور یہاں پہ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ پالنی سوامی کی تو یہی وہ ویکتی ہیں جنہیں کی شاشی کلا نے اپنی طرف سے چیف منسٹر کینڈیڈیٹ کے طور پر آگے بڑھایا ہے تو دیکھیں یہ اب کیا ہے کہ وہاں پہ اگر ویدیا ساگر راؤ جی فلور ٹیسٹ یعنی کی ویدھان صبح میں پریقشن کی اجازت دے دیتے ہیں کی بہومت پریقشن کی اجازت دے دیتے ہیں کی کس کے پاس بہومت ہے کس کے پاس نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ نردھاریت ہو جائے گا کہ اگلے مکھے منتری اب او پانیر سیلوم بنیں گے کی پالنی سومی بنیں گے یا کی ایسا بھی ہو سکتا ہے کی کسی کو بہومت نہ ملے وہاں تو وہاں پہ راشت پتی شاشن بھی لاغ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد چناؤ ہو سکتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے تو دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ نوٹ انوالڈن کلینیکل ٹرائل آف ایچ آئی بی پیشنٹ آئی آئی سی ٹی تو دوستو آپ کو میں نے کچھ دن پہلے خبر بتائی تھی اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ہومیوپیتھی دواء کے مادیم سے اس بات کا دعوی کیا جا رہا تھا کہ وہ ایچ آئی بی ایڈز کو ختم کر سکتی ہے لیکن کیا ہے کہ جیسے ہی یہ دعوی ان کی طرف سے کیا گیا تو دیش میں جو ایڈز وینیامک پرادھکرن این ای آثورٹی ہے ناکو این ای سی او تو اس نے کیا کیا اس بات پہ آپ اتی درش کی اور کہا کہ آپ کے پاس ایسا کیا ویگیانک ترک ہے یا کہ آپ کے پاس ایسی کون سی ریپورٹس ہیں کہ آپ نے کچھ ایسا پریقشن کیا ہے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں تو وہ چونکہ ثابت کر نہیں پائے تو ہے کیا کہ جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل ٹیکنالوجی آئی آئی سیٹی ہے تو اس نے سوچا کہ یار اس لفڑے میں کون پڑے کون اپنی جان کفالتوں کھپائے کیا پتہ نہ کوئی اس میں کوئی ایکشن لے لے ہمارے خلاف تو اس کے جو ادھکاری ہیں تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے کے ایسے فرجی مطلب ایسے معاملے ہیں پھنسے جہاں ان کے خلاف کارواہی ہو جائے اس نام پہ کہ وہ فرجی دعوے کر رہے تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے کوئی کلینیکل ٹرائل ایسا نہیں کیا ہے جس میں ہم نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو تو ہے کہ دوستو یہاں پہ ابھی ایک شبد آیا ہے کونٹمپلیٹ ہو اس کا مطلب ہوتا ہے وشار کرنا تو ناکوں نے ان کو چتاب نہیں دی تھی کہ ہم آپ کے اوپر کارواہی کریں گے تو ابھی ناکوں نے کارواہی نہیں کیا وہ ابھی ویچار کر رہی کہ کارواہی کریں کی نہیں کریں تو حالانکہ اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اگر یہ گلتی اپنے سیکار کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آگے سے ہم بھائی ایسا کچھ نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی پریخشن ستیاپیت نہیں ہو جائے گا تب تک ہم دعویٰ نہیں کریں گے تب تک ہو سکتا ہے کہ ناکوں بھی اپنے رویہ میں تھوڑا سا ڈھیلاپن لائے اور ان کو چھوڑ دے حالانکہ دوستو کیا ہے کہ کسی کو بھی اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی کلیم کی ہماری جو دوا ہے تو اس سے پھلا پھلا بیماری ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ ایسا کرنا کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ دھوخہ کرنا ہے تو ہے کہ دوستو کی جو دوا دی جارہی تھی وہ مہتپونے جاننا اس کا نام تھا کروٹالس ہوریڈس یہاں پہ لکھا ہوا ہے کروٹالس ہوریڈس نام تھا اس دوا کا کا اس ہومیوپیتھی دوا کا جو کی مریضوں کو دی جارہی تھی اور دوا کیا جارہا تھا کہ یہ ایچائیوی کو سمات کر سکتی ہے تو دوستو یہاں پہ ایک خبر مہتپون ہے آئی ای ایف انڈکس انڈیجنس ارلی وارنگ سسٹم تو دوستو دو تین شبد ہیں انڈکس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ پرستت کیا پیج کیا انٹروڈیوز کیا یا شامل کیا ٹھیک انڈیجنس کا مطلب ہوتا ہوتا ہے سودیش نرمت یا سودیشی اور ارلی وارنگ سسٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ توریت روپ سے چیتاونی دینے والی پرنالی یعنی کہ بھارتی وائی سینہ نے ایک توریت روپ سے چیتاونی دینے والی پرنالی کو وائی سینہ میں شامل کیا ہے اور یہ پرنالی سودیشی پرنالی ہے تو اس کا نام کیا ہے دوستو پیلے رنگ میں ہائلائٹ ہے نیترا ٹھیک تو بلکل آ سکتا ہے کہ نیترا کیا ہے تو نیتر نیتر کیا ہے دوستو نیتر ہے نیترہ یہ ایک پرکار کی ارلی وارننگ سسٹم ہے اور یہ کس آدھار پر کارے کرتی ہے یہ دراصل پہ ایمبرائر ایئرکرافٹ بیسٹ ہے یعنی کہ جو ایمبرائر ایئرکرافٹ ہے جو کی براجیل دوارہ نیرمیت ہے تو ان پہ ایک پرانالی بنائی گئی تھی اسی پہ آدھاری تھے تو سب سے ماتپور جاننا یہ ہے کہ یہ ارلی وارننگ سسٹم ہوتا گیا ہے تو دوستو جیسے ہی کوئی ایئرکرافٹ اڑ رہا ہے اس کے اوپر کوئی دوسرا ایئرکرافٹ حملہ کرتا ہے مسائل سے کوئی حملہ اس کے اوپر کیا جاتا ہے تو جیسے ہی اس کے اوپر حملہ ہو اگر وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لے کہ اس کی طرف کوئی ایک مسائل یا کچھ ایسا آ رہا ہے جو کیا کہ اس کو اڑا سکتا ہے تو اسے ہی کہتے ہیں دوستو ارلی وارننگ سسٹم یعنی کہ وہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے وہ تورت روپ سے چتابنی دیتا ہے ایئر کافٹ کو کہ آپ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اور تورنت آپ اپنی استھیتی کو بدلیے ورنہ آپ نشٹ ہو جائیں گے تو یہ کیا ہے کہ ابھی تک جو تیکنولوجی تھی ہم اس کو کہاں سے لیتے تھے باہر سے لیتے تھے کیونکہ ہم اس کو خود سے ڈبلپ نہیں کر پائے تھے لیکن اب کیا ہے کہ ہم نے نیتر نام سے اپنی تیکنولوجی 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 ہے تو دوستو ایسا ہی ایک ملتا جلتا نام ہے تری نیترا ٹھیک تو اس کو ٹرائی نیترا اتیادی کچھ بھی بولتے ہیں تری نیترا ہے ٹرائی نیترا تو اس کا سمجھ ڈیفنس سے بلکل نہیں ہے دھیان رکھئے گا کہ جو تری نیترا ہے تو اس کو کس نے انڈین ریلوے نے لانچ کیا تھا بھارتی ریلوے نے لانچ کیا تھا اور وہ کس لیے بنائی گئی تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ کوہرے اتیادی میں کسی ایسی عوستہ میں جبکہ ریل کے ڈرائیور کو سامنے سب کچھ ساف نہیں دکھتا ہے ٹریک پہ کیا ہیے سب ساف نہیں دکھتا ہے تو اس کو سب کچھ ساف دکھانے کے لیے ایک پوری پرنالی بنائی گئی تھی اسے کہا گیا تھا تری نیترا تو تری نیترا بھی پہنچا جا سکتا ہے تو دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو موسن ویباق کے ادھیکاری ہیں تو ال نینو کے سمبھاوی تروب سے پھر سے پرکٹ ہونے کی سمبھاونا پر کیا کر رہے ہیں ویچار کر رہے ہیں تو دوستو ہے کیا کہ یہاں پہ جو پورا آرٹیکل انہوں نے چھاپا ہے تو بھوکول کی کتاب سے پورے پیارگراف اٹھا کر کے انہوں نے یہاں پہ چھاپ دیا ہے یعنی کہ ال نینو کیا ہے یہ میلنی انہوں نے پورا یہی بتایا ہے جو گرین انڈر لائن ہے وہ پورا یہ بتایا ہے ال نینو کیا ہے اور اس کے اوپر جو بلو انڈر لائن ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ جو ویبن آدھیکاری ہیں وہ اس بات کے لئے ملے تھے کہ ال نینو کی فورکاسٹ کے لئے یعنی کہ ان کے پوروہ نمان کے لئے جو انتر راشتری جلوائی موڈل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے بھارتی موڈل خود کے موڈل ہیں تو وہ کس پرکار سے ان ساری چیزوں کو درش آتے ہیں یا اس کا ویسلیشن کرتے ہیں جس سے یہ پتا چلے کی وائیو کی پیٹرن میں پریورتن سے ال نینو جیسی سمبھاونائیں اتپن ہو جاتی ہیں ٹھیک تو نیچے جو ہے تو دوستو ال نینو کے سمبھن میں کافی جائنکاری ہے تو میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ ال نینو جو ہے تو آپ کسی اینیمیشن میں جرور دیکھیں یوٹیوب کے کسی بھی ویڈیو میں ہندی میں مل جائے گا شاید آپ کو تو آپ اینیمیشن میں اگر دیکھیں گے تو بہت اچھے سے کلیر ہوگا اگر آپ اس کو سیدھا پڑھنے کی کوشش کریں گے تو دوستو آپ کو بہت اچھے سمجھ میں نہیں آئے گا ال نینو کیونکہ جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کس طریقے سے کہاں کا ٹمپریچر بڑھتا ہے کہاں کا دابو چھوٹا ہے نم نوتا اتیادی ہوا کدھر چلتی ہے تو یہ جب تک اینیمیشن میں نہیں دیکھیں گے کئی بار سمجھ میں نہیں آئے گا اچھے سے اینیمیشن دیکھ لیجئے گا بھائی جب وہ کلپ دے آج کی تاریخ میں یوٹیوب بغیرہ میں تو اس کو دیکھ لیا کرو تو دوستو چلیے انتراشتری والی خبروں پر آتے ہیں تو ایک خبر یہ آئی ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یو ایس اے کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے مائیکل فلین جنہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے طرف سے نیوکت کیا تھا تو اب انہوں نے کیا کیا ہے اسطیفہ دے دیا ہے تو یہ تو مطلب ایسا ہی ہوگا کہ ابھی تو وہ جوائن ہی کیے تھے ابھی اچانک سے انہوں نے اسطیفہ دے دیا تو مطلب کہ کہیں نہ کہیں ان کی نیوکتی میں ہی کوئی سمجھے رہی ہوگی پہلے سے یہ اچھی طریقے سے اگر فائنلائز کر لیتے کہ کہیں کوئی سمجھے تو نہیں آئے گی ان کی نیوکتی پر پہلے ہی ان کا پورا بیک گراؤنڈ چیک کر لیتے کہ ان کی روح سے کس پرکار کے سمبند ہیں یہ وہ تو شاید یہ سب اسطھیتی نہیں آتی لیکن ہوا یہی کی اب ایسا مانا جاتا ہے کہ جب ان کا نام گھوشت ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ کچھ ایسے کام کیے جس سے کہ لوگوں نے اپتی درش کی تو اس کی وجہ سے ان کو ہٹائے جانے کی سمبھاونا بنے جس کے وجہ سے کیا ہوا کہ ان کو اسطیفہ دینا پڑا اب ہے کیا کہ ہمارے کام کی تو یہ خبر نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ یہ ایسے کی اندرونی راجنیتی سمبندی تھے اور اس کا جو سمبند ہے تو وہ روس سے ہو سکتا ہے بھارت سے اس کا کچھ سمبند نہیں ہے تو میں آپ کو یہ اکثر بتانا چاہتا ہوں کہ جو انتراشتری پیج میں خبر چھپتی ہیں تو اگر ان میں سے کوئی خبر ایسی ہے جس کا کہ بھارت سے سیدھا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ آپ جان کے چلئے کہ اس سے کوئی بھی سوال نہیں بنتا ہے کی ایسی گھٹنا اوپر آدھارت ہو جن سے کی بھارت کا سیدھا سیدھا کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے یا کہ اس میں بھارت کا کوئی نہ کوئی involvement ہے سمجھ رہے ہیں ایسے کوئی بدے جن کا کچھ لینا دینا نہیں بھارت سے وہ بلکل بھی ہمارے لیے مہتپونڈ نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں سے کئی خبروں کے بارے میں آپ کو اکثر اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ کچھ جانکاری رہے اب جیسے یہاں پہ لکھا ہے تو اس کا یہ پوری خبر پڑھنے کا آپ کے لیے کوئی خاص مہتو نہیں ہے اس کو پڑھ کے بھی آپ کوئی بہت بڑا پرابت نہیں کر لیں گے کیونکہ آپ کے ویشلیشن میں کہیں بہت زیادہ کام نہیں آئے گا دوستو یہاں پہ ایک خبر ہے چھوٹی سی کی فالوین سینکشنز وینیج یویل وائس پریسیڈنٹ ہٹس آؤٹ ایڈ دی یو ایس تو جو وینیج یویلہ کے وائس پریسیڈنٹ ہے تاریک ایل آئی سامی تو ان کے خلاف کیا لگایا تھا یو ایس نے آروپ آروپ لگایا تھا یو ایس نے کہ یہ جو ہیں تو ڈریک ٹریفکر ہیں یعنی کہ یہ مادک پدارتھوں کی تذکری کرنے والی کو سہیوگ کرتے ہیں اور یو ایس میں جو سب سے اعداد ڈریکس آتی ہے تو یہ انہی لوگوں کی وجہ سے آتی ہے کیونکہ جو تذکر ہیں یہ ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو سوچئے کہ اگر کسی دیش کی اوپر آشٹرپتی پر آپ اتنا بڑا آروپ لگا دیں تو جہر طور پر وہ کس طریقے سے وچلت ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر وہی بھی لکھا ہوا ہے کہ فالوونگ سینکشنز وینیج یویلہ وائس پریسیڈنٹ ایٹس آوٹ ایٹ یعنی کہ سینکشنز کے بعد وینیج یویلہ کی اوپر آشٹرپتی نے یو ایس کو قرارہ جواب دیا یا اس پر حملہ کیا تو ہے کہ دوستو کہ جب اتنا بڑا آروپ یو ایس نے ان کے اوپر لگایا تو ان کے اوپر سینکشن بھی لگا دیا یعنی کہ یہ اب یو ایس نہیں جا سکتے ہیں اور ہے کہ دوستو کہ جب یو ایس کسی آدمی پر سینکشن لگا دیتا ہے تو اس کے جتنے بھی سمارتھک دیش ہیں تو پھر اس آدمی کے ایک طریقے سے خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آدمی اگر کہیں پر بھی جاتا ہے تو اس کے لیے وہاں پر رہنا آسان نہیں ہوتا ہے یا وہاں جا کر کسی سے کوئی ڈیل کرنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے تو دوستو ہے کیا کہ ایک تو وینج ویلہ پہلے سے یہ آرثک سنکٹ چل رہے ہیں اور اوپر سے کیا ہے کہ وہاں پر جو نکولس مادورو کی سرکار ہے تو وہ لگاتار یہ آروپ لگا رہی ہے کہ امریکہ اور کچھ دشمن دیش لگاتار ان کے اوپر ڈرگ ٹریفیکنگ کے بھرشٹا چار کے اور مانو ادھکار اللنگن کے آروپ لگا کر کے ان کی سرکار کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کسی ٹٹو کو وینج ویلہ میں بیٹھانا چاہتے ہیں تو ایک ہے دوستو کی امریکہ دخل اندازی تو کر ہی رہا ہے لیکن ان کے اوپر پھر بھی آروپ تو کئی بار ہی لگتے ہی رہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی ایسی گھٹنائے کی ہیں یعنی کہ جو سب سے زیادہ ڈرگس جاتی ہے آپ کو بتا دوں امریکہ میں تو کولمبیا وینجویلا انہیں مادھیموں سے ہو کر کے پہلے میکسکو جاتی ہے پھر وہاں سے امریکہ جاتی ہے تو ہے کیا دوستو کی جو کچھ بھی خبر ہے تو اس سے آپ تھوڑا سا جاگرک رہی ہے حالانکہ آپ کے بہت کام کی نہیں تھی میں نے آپ کو پہلے بتایا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت اگر آپ جاگرک ہیں تو آپ کو اس سے کافی درشتی ملتی ہے کیا دنیا میں چل رہا ہے تو دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کی ایم پی سچ یوکے گورنمنٹ ٹو بی مور کنسیٹریٹ ٹو کومن ویلت سیٹیجن یعنی کی یوکے کے کچھ سانسدوں نے یوکے کی سرکار کو یہ کہا ہے کی جو کومن ویلت دیشوں کے ویکتی ہیں وہاں کے جو ناغرک ہیں تو انہیں یوکے میں لینے پر تھوڑا سا ویچار کیا جائے تو ہے کیا دوستو کی یہ آپ کو بتا دوں کی بریکزٹ کے بعد سے جو یوروپینز لوگ آ کر کے یوکے میں رہتے ہیں تو ان کے لئے وہاں پر رہنا سنبھو نہیں ہوگا ان کو کچھ نہ کچھ دن بعد واپس لوٹنا ہی پڑے گا اب ہے کیا دوستو کی جب وہ لوگ وہاں سے واپس لوٹیں گے تو وہاں پر بہت سارے ایسے کاموں میں انوالو تھے جو کی یوکے کے لوگوں کے لئے بھی فائدے والے کام تھے جیسے کی مان لیجے کہ کوئی فرانس کا ڈاکٹر ہے یا بائی دوے کوئی اور بھی دیش کا ہنگری کا ڈاکٹر ہے وہ جا کر کی یوکے میں کام کر رہا ہے تو وہ سکتا ہے کہ اس کو واپس لوٹنا پڑے کیونکہ اس کے پاس اب وہاں کا کیا ہے کہ یوکے کا اگر ویزا نہیں پراتھ ہوتا ہے اگر یوکے کی سرکار اس کو نہیں دیتی ہے تو اس کو واپس آنا پڑے گا یا کہ فرما لیجے کوئی ڈاکٹر تو مہتپونھ ہے اگر کوئی ایک ہم بیجنس ایڈمنیسٹریٹر لے لیں جو کی عام طور پر ان سبھی کاموں میں انوال ہوتے ہیں ویاپار میں انوال ہوتے ہیں تو ہزاروں جو بیجنس ایڈمنیسٹریٹر تھے یعنی کی جو بیجنس گریجوئیٹ تھے تو وہ جا کر کے یوکے میں کام کر رہے تھے جبکہ وہ تھے کہاں کہ وہ یوروپ کے اندیشوں کے لوگ تھے تو اب ان سب لوگوں کی لیے تو یوکے میں رہ کے کام کرنا سمبھو نہیں ہو پائے گا ٹھیک ان کو سب کو واپس آنا پڑے گا ایسے اسطحیتی میں کیا ہے کہ بہت سے لوگ یوکے کو یہ سجھا رہے ہیں یوکے کی سرکار کو کہ جو کامن ویلتھ دیش تھے یعنی کی وہ سب ہی دیش جو کبھی نہ کبھی بریٹش اپنے بیش رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو اگر آپ یوکے بلاتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کو وہ تھاری سوویدھائیں مل پائیں گی جو کہ ابھی تک آپ راپت کر رہے تھے باقی لوگوں سے ساتھی ساتھ ان دیشوں کے ساتھ ہمارے جو ویاپارک سمجھوتے ہیں جو ٹریڈ اگریمنٹس ہیں وہ بھی جیادہ بہتر ہو پائیں گے اب دیکھیں دوستو یہ ٹریڈ اگریمنٹس کا اینگل یہ لوگ کیوں جوڑ رہے ہیں بار بار کیونکہ جب یوکے نکلے گا بریکزٹ ہوگا تو اس سے سب سے زیادہ اثر جو پڑے گا تو یوکے کے ویاپار پر پڑے گا کیونکہ ہے کیا کہ ابھی تک جب تک یونین میں تھا یورپین یونین میں تھا یوکے تب تک وہ سب کچھ ایک ہی باجار تھا یعنی کی وہاں پر اگر آپ یوروپ کے کسی بھی ایک دیش سے ویاپار کر رہے ہیں تو آپ سیدھے طور پر یوکے جا کر کے ویاپار کر سکتے تھے آپ کو یوکے سے الگ انمتی لینے نہیں تھی ویاپار کرنے کے لئے ٹھیک اب ہے کیا کہ جب وہ ریسٹرکشنز ہو جائیں گے تو لوگوں کو ہر دیش کے لوگوں کو اب یوکے سے ویاپار کرنے کے لئے یوکے جا کر کے الگ سے انمتی لینے پڑے گی ٹھیک تو ایسی اسطیتی میں کیا ہے کہ اگر یوکے کے باقی دیشوں کے ساتھ ویاپارک سمجھوتے اچھے نہیں ہیں اچھت نہیں ہیں تو جہر طور پر اس کا یوکے کے ویاپار پر بھی اثر پڑے گا اس لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کومن ویلتھ دیش ہیں تو اگر ان کے ساتھ ہم اچھے سمبند رکھیں ان کے ساتھ اچھے ویاپارک سمجھوتے کریں تو ای یو سے باہر نکلنے کی وجہ سے جو ہمیں گھاٹا ہوگا وہ اس سے کمپنسیٹ ہو جائے گا یعنی کہ اس کی پرتیپورتی اس سے ہو جائے گی جو کہ ہم کومن ویلتھ دیشوں کے ساتھ ویاپار کریں گے دوستو اگلی خبر ہے نیپال will have elections first amendment later یعنی کہ نیپال میں پہلے شناؤں ہوں گے اور سمویدھان میں سنشودھان بعد میں ہوگا دوستو یہاں پہ ایک مہتپور شبد آیا ہے مایکرو مینجمنٹ تو سب سے پہلے آپ کو اس کا مطلب بتا دیتا ہوں مایکرو مینجمنٹ دوستو وہ ہوتا ہے کہ جب ایک بوس اپنے سب آرڈینیٹ یا کی اپنے کرمچاری کی ہر کام پہ نظر رکھے اسے دیکھتا رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں مایکرو مینجمنٹ یعنی کہ یہ ایک طریقے کا نکاراتمک اردھ ہوتا ہے اس کا کہ کسی کو ستندھ روپ سے کام نہ کرنے دینا بار بار اس کو کھوٹتے رہنا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو ایسا کیوں نہیں کر رہے ہو تو اسے بولتے ہیں مایکرو مینجمنٹ تو سیدھے طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بیکتی کو ستندھ روپ سے کام نہ کر دینا اور اسے اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرنا اسے ہی کیا کہتے ہیں دوستو مایکرو مینجمنٹ تو یہاں پہ ایک ماویسٹ نیتا ماووادی نیتا ہے نیپال کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت لگاتا ہے نیپال پہ اپنی ایک مایکرو مینجمنٹ والی راجنیتی کرتا رہا ہے یعنی کہ وہ اپنے حساب سے نیپال کو چلانے کی کوشش کرتا رہا ہے تو ان کو یہ کہنا تھا کہ بھارت کی جو مایکرو مینجمنٹ والی راجنیتی ہے تو یہ نیپال کے لوگتانترک روپ آنترن کو کبھی نہیں روک سکتی ہے اور انہوں نے آگلی بات یہ کہی کہ ابھی کیا ہے کہ ہمارے سمویدھان میں سنشودھن تو ہونا ہے لیکن سمویدھان میں سنشودھن کے لیے مطلب ہم اس بات کا انتجار نہیں کر سکتے ہیں کہ پہلے سنشودھن ہو جائے پھر elections ہوں وہ چاہتے ہیں کہ elections جو ہیں وہ اپنے time پہ ہوں اور جو سمویدھان میں سنشودھن ہیں وہ تو بعد میں ہوتے ہی رہیں گے یعنی کہ سمویدھان میں سنشودھنوں کے لیے چناؤں کو delay نہیں کیا جا سکتا چناؤں میں دیری نہیں کیا سکتی اب ہے کہ دوستو پورا مدہ ایسا ہے کہ یہ جو چناؤں کرنے کی بات کر رہے ہیں تو چناؤں اگر ہوگا تو جو مدہسی آندولن تھا وہ پھر سے ایک بار چھڑ سکتا ہے کیوں چھڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ جن علاقوں میں مدہشی رہتے ہیں نیپال کے جن جیلوں میں مدہشی رہتے ہیں تو ان جیلوں کو الگ الگ راجیوں میں اس پرکار سے بانٹا گیا ہے کہ ہر راجی میں جو مدہشی ہیں الپسنکھیا کھو گئے ہیں یعنی کہ اگر آپ مال لے کہ مدہشیوں کے پندرہ جلے ہیں تو پندرہ جلوں کو اس پرکار سے اگر راجیوں میں بانٹا گیا ہے کہ کسی میں چار جلے کسی میں پانٹ جلے کہ وہ سارے پندرہ جلوں کی جو مدہشی ہیں تو وہ اپنے اپنے راجیوں میں الپسنکھیا کھو گئے ہیں مدہشیوں کی یہی مانگیں کہ اگر ہماری یہ پندرہ جلے ہیں تو ان سارے جلوں کو اکٹھا کر کے ایک مدہشی راج بنایا جانا چاہیے جس میں ہماری سرکار ہو مدہشیوں کی سرکار ہو اور مدہشیوں کی بات وہاں پہ سنی جائے بجائے کہ ہم کو ہر علاقے میں ہر راج میں الپسنکھک بنا کر کے ڈال دیا جائے اب ہے کیا دوستو اسی مدہشی مانگ کو مدہشی اسی مانگ کو لے کر کے پچھلے سال بلوکیٹ کر دیئے تھے ناکے بندی کر دیئے تھے جس سے کہ نیپال میں جو استحتیتی تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھی اور کہیں نہ کہیں بھارت کا ان مدہشیوں کو اپنی طرف سے ایک سہیوگ بھی تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ ناکے بندی کافی زیادہ سکسسفل ہوئی تھی اور نیپال کی جو سرکار تھی تو اسے مجبور ہو کر کے مدہشیوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑا تھا تو نیپال کی سرکار نے سمجھوتا تو کر لیا مجبور ہو کر کے لیکن انہوں نے بھارت کو اس بات کا سبق سکھانے کے لیے چین سے اپنے سمبند بڑھانا شروع کر دیا نمبر ایک نمبر دو انہوں نے یہ کہا کہ اگر بھارت لگاتار اس طریقے سے کرتا رہے گا تو وہ کچھ ایسی جو چین کی بہت پرتیقشت یوجنائے ہیں جیسے کی وہ نیپال تک امی ریل لائن وغیرہ لانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی کر دیں گے تب پھر ایسی استھیتی میں جو آپ کا اسٹیٹیج یعنی کی جو ایک رن نیتک سمجھوتا ہے ہمارے ساتھ تو کہیں نہ کہیں ٹوٹ جائے گا اور ہم چین کی طرف چلے جائیں گے تو ہے کیا کہ یہ سارے جو مددے ہیں تو یہ بھارت کے لئے کافی مہتوپون ہے تو بھارت کو نیپال کے معاملے میں کافی سنسٹیٹیو رہنا چاہیے تو دوستو یہاں پہ ایک جو خبر ہے تو یہی ہے کہ جو اردوگان صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک بل پہ ہستاکشر کر دیے ہیں کہ اب سولہ پریل کو ایک ریفرینڈم ہوگا ایک جنمت سنگرہ ہوگا اور اس کے حساب سے اگر وہ پاس ہو جاتا ہے جنمت سنگرہ تو دو ہزار انہتیس تک سروچ روپ سے تیئے پردوگان ترکی کے راشتر پتی اور سروپرمخ بنے رہیں گے لیکن دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ ایسا کوئی آتا ہے سمجھوتا یا کوئی ایسا بل وغیرہ پیش ہوتا ہے تو اس کا ویروت بھی ہوتا ہے لیکن ہے کیا دوستو کہ جیسے ہی وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کا ویروت کرنا شروع کیا تو ان لوگوں کے خلاف جو اردوگان صاحب کی لوگ تھے انہوں نے کیا کیا احتضاست کیا یعنی کی ان کے خلاف جا کر کے انہوں نے نعرے باجی وغیرہ کی اور اتنا ہی نہیں بہت سے لوگوں نے جنہوں نے اپنی بات ویروت میں درش کی تھی تو وہاں کے اخباروں نے ٹی وی چیلنوں نے ان کا انٹرویو ہی دکھانا بند کر دیا یعنی کی جو اردوگان کے خلاف بول رہا ہے تو اس کی آواز کو وہاں پہ کوئی اٹھا ہی نہیں رہا ہے تو ہے کیا کہ دوستو اس طریقے کی جو چیزیں ہیں تو سیدھے طور پر لوگتن تک کی ویروتی ہوتی ہیں ایک سٹیٹ لگاتا راتنکوادی حملے کر رہا ہے ٹھیک دوسری طرف وہاں جو کوردستانی ہے تو وہ اپنا کورد علاقے کی مارک کو لے کر کے وہاں پہ حملے کر رہے ہیں تیسرا وہاں پہ فیتولہ گولین نے ابھی تختہ پلٹ کروانے کی کوشش کی وہ بھی ہے تو یہ ساری سمسیاں تو ترکی میں ہیں لیکن دوستو اس کا یہ سولیوشن نہیں ہوتا ہے کہ آپ اگلے دس بارہ سال کے لیے یہ کہی ویکتی کو وہاں کا راشتر پرمک چون دیجئے اور پھر وہاں کر کے اپتانہ چاہیی کرنے لگے تو ہے کیا کی سمسیاں کو سلجھانے کا لوگتانترک طریقہ ہونا چاہیے بجائے کی اس طریقے کا طریقہ جو کی اپنا ہے جا رہا ہے تو دوستو کل ہی آپ کو میں نے ایک خبر بتائی تھی کہ ٹریڈ یونین جو ہے تو وہ اس چیز کا ویروت کریں گے یعنی کی جو فیکٹری ایکٹ 1948 میں سنشو دھن ہے اس کو اس کا وہ ویروت کریں گے تو کل میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس کا شاید وہ ویروت کریں دیکھے کر ہی دیا انہوں نے ویروت تو ہے کیا کی کل میں نے آپ کو جو ساری چیزیں بتائی تھی تو اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک یعنی کل کا ویڈیو اگر پھر سے دیکھئے گا تو وہی ساری چیزیں انہوں نے شروعات میں پھر سے چھاپ دی ہیں کچھ نئی چیزیں جو انہوں نے چھاپی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ہے گیا دوستو کہ جو بل پرستاویت کیا گیا ہے اس میں ایک چیز یہ جوڑی گئی ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی ویکتی اپنی ایک چھوٹی کمپنی کھولنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے صرف ایک online registration کرنا پڑتا ہے اب اس کو license لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں یہ کہہ دیا کہ کرنا پڑتا ہے کرنا پڑے گا یعنی کہ ابھی تک جو ہے تو ان کو license لینے پڑتا ہے لیکن اگر یہ سنشودھن پاس ہو گیا فیکٹری ایک 1949 میں جو سنشودھن کیا جا رہا ہے اگر یہ ودھے ایک جو ہے تو یہ ادھنیم بن گیا تو ایسی ستھیتی میں ان لوگوں کو کوئی بھی license لینے کیا شکتہ نہیں پڑے گی صرف کیا ہوگا ایک آن لائن پورٹل میں اپنا registration کرائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان کی جو فیکٹری ہے وہ چالو ہو جائے گی ٹھیک ان کو کانونی محانتہ پرابت ہو جائے گی لیکن trade unionوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ایک طریقے سے self certification ہوگیا یعنی کہ آپ محانت ہوگیا آپ نے خود کو ہی پرمانت کر دیا اور آپ نے دوسروں کو بتایا نہیں کہ آپ فیکٹری میں کرمچاریوں کی اسطھیتی کیا ہے آپ ان کے عدھکاروں کو برابر روپ سے انہیں پردان کر رہے ہیں کہ نہیں آپ انہیں اچت کارے کرنے کی دشا میں رکھتے ہیں کہ نہیں یعنی کہ آپ اگر اسی وقت کو self certification کی اس طریقے کی اجازت دے دیتے ہیں تو اس پر ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کرمچاریوں کے سواست کے لئے اور ان کی سورکشہ کے لئے خطرناک ہوگا بلکہ یہ سماج کے سواست اور سورکشہ کے لئے بھی خطرناک ہوگا اور دوستو آخر جو پیار گراف اس میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا جو بل کا مسوضہ ہے تو آپ میں بتا دوں کہ دوستو جب کوئی بل یا ویدھے یک بنتا ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اگر وہ کوئی نیا ویدھے یک ہے تو اس میں سارے پراف دھانوں کا مسوضہ تیار کیا جاتا ہے ٹھیک اس کے بعد اس کو cabinet کے سرکار جوڑ کر اس کو پیش کر پیش پیش کر سکتی ہے یہ پوری ایک پرکریہ ہوتی ہے لیکن جو سب سے پہلی چیز جو کسی بھی ویدھے بنتے تیار ہوتی اسے کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہے ڈرافٹ یا مسوضہ تو مسوضہ کیا ہے یہ مانگا تھا کن لوگوں نے ٹریڈ یونین والوں نے کر مجدور سنگ والوں نے لیکن کیا ہے کہ ہم نے آپ کو سنشو دھن سم مندھت جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں کافی جانکاری دے دی ہے اور ابھی ہم آپ کو مسوضہ نہیں دیں گے تو دوستو یہاں پہ اگلی خبر ہے ایڈا 6 to 16 year old actuary rules یعنی کہ جو ایڈا ہے تو وہ 16 سال پرانے actuary نیموں کو بدلنا چاہتا ہے ٹھیک اب ہے کیا دوستو جس پہلے ایڈا جان لیجئے کیا ہے دوستو insurance regulatory and development authority تو دوستو ہے کی جس طریقے سے آپ کو پتا ہے ویسے دوستو جو دیج بھر insurance company یعنی دیج بھر بیما company تو ان کا جو وینیامک ہے وہ IRD یا ایڈا ہے ٹھیک تو یہاں پہ اس نے کیا کہا ہے کہ ہم 16 سال پرانے actuary نیموں کو بدلیں گے تو پہلے آپ یہ سوچ رہے کی ایک شوری کیا ہوتا ہے تو ہے کی دوستو کی آپ کو پتا ہے جو بیما ہے وہ کند سدھانتوں پر کارے کرتا ہے وہ دو سدھانتوں پر کارے کرتا ہے پہلا سدھانت ہے رسک اور دوسرا سدھانت ہے ascertainty یعنی پہلا سدھانت ہے جوکھم اور دوسرا ہے انشتتہ تو ہے کہ دوستو کی جو بیما ہے تو وہ کس طریقے سے کارے کرتا ہے جوکھم اور انشتتہ کیا سدھانت پر کیوں کیونکہ جس ویکتی کا بیما کیا گیا ہے تو وہ کب مر جائے گا کب اس کے ساتھ درگھٹ نا ہو جائے گی تو یہ بات جو ہے تو بیلکل پوری طریقے سے کیا ہوتی ہے انشت ہوتی ہے اس لیے کیا ہے کہ اگر کوئی ویکتی پانچ ہزار کا پریمیم بھر رہا ہے تو ایسی ستھیتی میں اگر وہ ہو سکتا ہے بیما کرانے کے پانچ مہینے بعد درگھٹ نگ شکار ہو جائے تو بیما کمپنی کو پچاس لاکھ روپے اس کو دینے پڑ یں تو یہ کیا ہے جو خیم تو انسرٹینٹی کیا ہے دوستو کہ کبھی بھی درگھٹ نگ سکتی ہے اور جو خیم کیا ہے کہ ایسی ستھیتی میں آپ نے جتنا اس ویکتی سے پراب کیا تھا اس سے کئی سو گنا جیادہ آپ کو ایکچواری ہوتے ہیں تو ریسک اور انسرٹینٹی کی جو گنیت ہے اس کے ماملے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو آپ کو یہ شاید نہیں پتا ہوگا کہ ریسک اور انسرٹینٹی کی گنیت کیا ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گنیت دو چیز پہ آدھاریت ہوتی ہے اگر آپ نے بہت سارے گرافز ہوتے ہیں اور ان سے سمبند چارٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان سے آگے چل کے پروبی بیلیٹی نکالی جاتی ہے ٹھیک تو وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ پروی بیلیٹی بھی کئی پرکار کی ہوتی ہے اور پروی بیلیٹی جو عام روپ سے ہم باروی تک پڑھتے ہیں اس سے کہیں آگے جو اس کا اس طرح ہوتا ہے سانخیقی سے جڑتا ہے یعنی کہ سانخیقی کے آنکھون کو اٹھا گر کے جہاں پروی بیلیٹی میں لگاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ریزرٹ آتے ہیں تو وہ کافی الگ اور کافی زیادہ مہتو پون ہوتے ہیں جنہیں سادھارن سانخیقی کے نیموں سے نہیں پرابط کر سکتے ہیں ٹھیک تو ہے کیا دوستو کہ اچھی خاصی جاب مل جاتی ہے تو اس جاب سے سمبند یعنی اس کے اپوائنٹ نیوکتی سے سمبند اب ہی تک جو نیم قانون تھے اب ان میں بدلاؤ کی بات کہی جا رہی ہے تو حالان کی آپ کے لئے تو بلکل مات پون نہیں ہے کہ اس میں جو ہمیں اس سے لینا دینا نہیں تھا ہمیں جو مہت پون ہے لینا دینا وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیش میں اگر آپ کوئی بھی کمپنی شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کمپنی ادھنیم کے تحت پہلے ریجسٹریشن کرانا پڑتا ہے اور تب ہی آپ کمپنی شروع کر سکتے ہیں لیکن دوستو کچھ لوگ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اگر آپ کمپنی بند کرنا چاہیں تو ایسے سیدھے کمپنی نہیں بند کر سکتے ہیں تو یہ آپ دکان کھولنے جیسا نہیں ہے جب آپ کوئی کمپنی کھولتے ہیں تو سرکار کی اجازت سے کھولتے ہیں اور جب آپ کوئی کمپنی بند بھی کرتے ہیں تب بھی سرکار کی اجازت سے بند کرتے ہیں یعنی کہ آپ کوئی بھی کمپنی بینہ سرکار کی اجازت لیے بغیر بند نہیں کر سکتے تو ہے کیا دوستو یہ جو سمسیا ہوتی ہے تو یہ کئی بار ان لوگوں لیے بہت خطرناک ہو جاتی ہے جن کی کمپنی بہت اچھے سے نہیں چل رہی ہے کیوں کیونکہ ایسی ستھتی میں کیا ہوتا ہے کی سرکار انہیں کمپنی بند کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور اوپر سے جو ان کی کمپنی ہے گھاٹے پہ گھاٹا گھاٹا کھاتی دوسرے ویکتی کا پیسہ کھا کے نہیں بیٹھا ہے تو ایسے اب ویکتی اگر اس کی جو کمپنی ہے تو ایک دم سے بربادی کگار پہ ہے تو وہ اپنی کمپنی کو سمعبت کر سکتا ہے حالان کہ سرکار کچھ اجازت لینی پڑے گی لیکن کیا ہے کہ کھو بار سرکار کو تو کمپنی اتنی آسانی سے بند نہیں کر دیتی ہے کیوں کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہے کہ نیویشوں کا اتنا سارا پیسہ اچانک سے ڈوب جائے تو یہی کچھ وجہیں ہیں کہ سرکار نے جو دیوالی اپن کا قانون تھا کیونکہ سرکار نہیں چاہتی ہے کہ جو اس طریقے کمپنی چلانے والے لوگ ہیں جو پھرجی لوگ ہیں تو وہ پہلے کیا کریں کمپنیاں کھول کے غلط طریقے سے اپنا پیسہ بنائیں شیئروں کے دام بڑھا لیں پھر اپنے شیئر بینچ دیں جب اس کے دام اوچے ہوں تو ریٹرن سے زیادہ کافی ان کو مل جاتا ہے پیسہ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کمپنی گھاٹے میں جا رہی ہے تو کمپنی دیوالیا ہو گئی میں دیوالیا ہو گئی ہوں جو اکھاڑ دوستو کی ایک طریقے کی انہی تکتا ہے تو اسی سے نپٹنے کیلئے یہ سنشودھن کیا گیا تھا تو دوستو یہاں پر جو ایک خبر ہے لائف والے پیج میں تو پہلی خبر ہے انڈیا ایئر پولیشن رائیول چائنا ایس ورس ڈیڈلی ایس شوز سٹڈی یعنی کہ ادھیان میں یہ بات کھل کر کے سامنے آئی ہے کہ بھارت کا جو وائیو پردوشن ہے تو وہ چین کے وائیو پردوشن کو ٹکر دے رہا ہے کس معاملے میں پران گھا تک تک ماملے میں یعنی کہ ابھی تک چین میں ایئر پولیشن سے جتنی موتیں ہو رہی تھی اس معاملے میں جو بھارت ہے تو اس سنخیہ کو بھی پار کرنے جا رہا ہے یعنی کی چین میں جتنی موتیں ہوتے ہیں اس زیادہ بھارت میں وائی پروشن کے کارن موتیں ہوں گی ٹھیک تو دوستو ایک ماتپونڈ شبد ہے پری میشیو ڈیتھ یعنی کی پور وکالک یا سمیں مرتیو تو ہے کیا دوستو کی جو پی ایم ٹو پوائنٹ فائی ہوتا ہے اور یہ شریر کے اندر جا کر بیو پر کار کی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے ٹھیک تو ہے کی کہا جاتا ہے کہ جو سمیں پور مرتیو ہے یعنی کہ ایک آدمی جو ابھی تک ٹھیک تھا لیکن وہ پی ایک پوائنٹ پی موت ہو گئی تو ایسی جو موتیں ہیں تو یہ چین وغیرہ آنے والے سمیں پرتیورش میں بھارت مریں گے تو ہے کیا دوستو کی جاہر طور پہ ہمارے ہیں جو وائی پروڈوشن کی سمجھ ہے تو بڑی خطرناک ہے بڑی وگٹ ہو گئی ہے اور یہ جو پورا آرٹیکل تھا کافی بڑا تھا لیکن آپ پائیں گے کہ پورا جو آرٹیکل ہے تو آنکڑوں پہ آدھاری تھے ٹھیک تو آنکڑے اتنے آپ کے لئے محکون نہیں پڑھنا چاہیں تو پورا آرٹیکل بھی پڑھ سکتے ہیں جو اس میں ویگیانک تثے تھے وہ آپ کو بتاتا ہوں تو انہوں نے یہ کہا ہے کئی کئی سارے ایسے کن جو کی اتنے چھوٹے ہوتے 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 سر کے بال کی چوڑائی سے بھی چھوٹے یا پتلے ہوتے ہیں ٹھیک اور یہ موکھے روپ سے کس سے نکلتے ہیں یہ ڈیجل انجنوں سے نکلتے ہیں یا ادیوگوں کے دھوے سے نکلتے ہیں یا پر پر سروتوں جیسے دھول سے بھی نکل سکتے ہیں ٹھیک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے کن ہیں تو یہ ہمارے bloodstream میں یعنی رکت نلکاؤں میں پروہیت ہو جاتے ہیں اور یہ شروع میں کہا جاتے ہیں سنانس کے دوارہ آپ کے لنگز میں یعنی کی فیفڑوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کی رکت نلکاؤں میں پروہیت ہو جاتے ہیں وہاں سے یہ دل میں پہنچتے ہیں اور کارڈییک ڈیسیز یعنی ہردہ سمبندی بیماریاں پیدا کرنے لگتے ہیں اس سے کیا ہے کہ ہردہ آگات ہونے ہارٹ اٹیک کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی ہردہ گتی رک جانے یا ہردہ کے کام کرنا بند کر دینے کی جو سمسیہ ہے وہ بھی کئی بار بڑھ جاتی ہے صرف اتنا ہی نے اس کے علاوہ سی ریس پیر پرویلنگ یعنی خطرناک شوان سمبندی بیماریاں جیسے کی استھما اور نیومونیا بھی اس سے ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ کہایا ہے کہ بھارت میں سمسیہ کیوں خطرناک ہے تو یہ ہے کہ بھارت میں پریہ ورنگ سے سمبندیت کوئی خاص ریگولیشن یعنی کی نیم قانون نہیں ہے تو یہاں پر لوگوں کے پاس صرف فیک ہی اپائے بچتا ہے کہ وہ کوٹ میں اچ کان ڈالنے کی بہت زیادہ پردوشن ہو رہا ہے اور سرکار اس معاملے میں کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے تو کوٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکشن لے یا کچھ کرے لیکن اس سے زیادہ لوگوں کو کوئی راحت سرکار اتیاج کے دوارہ نہیں پردان کی جاتی ہے تو جہر طور پہ جب تک سرکار اس معاملے میں پوری طریقے سے آگے نہیں آئے گی جب تک سارے لوگ بھی جیسے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا اور بہت ساری چیزیں جو ہم جلا دیتے ہیں جیسے پیڑی وغیرہ یعنی جو دھان کی پرالی وغیرہ جلاتے ہیں اگر یہ سرکار خود سے نہیں کر سکتی ہمیں بہت سوچ سمجھ ہوگا تو اگر ہم یہ سب کر دیتے ہیں تو ہمارا بھی کافی یوگدان ہو سکتا ہے اس وائیو پروڈوشن کو کم کرنے میں تو دوستو یہاں پہ ایک اور اس کا اپیوگ سافٹ اور سٹرچبل الیکٹرونکس میں کیا جائے گا تو دوستو یہ سافٹ اور سٹرچبل الیکٹرونکس کیا ہے تو آپ نے ابھی تک دیکھا ہوگا کہ جو الیکٹرونک پینل بنے ہوتے ہیں تو وہ کس کے اوپر بنے ہوتے ہیں وہ کٹھور پدارتھوں کے اوپر بنے ہوتے ہیں اور انہیں کے اوپر پینل جو ہیں وہ فٹ کر لیے جاتے ہیں اب دوستو کی کٹھور چیزیں ہوتی ہیں کٹھور پینل ہوتے ہیں تو یہ سٹرچبل نہیں ہوتی یعنی یہ نہ تو کھنچ سکتے نہ تو موڑا جا سکتا ہے دوستو جیسے آپ ربڑ دیکھتے ہیں تو ربڑ کیا سٹرچبل ہے ربڑ کیا ہے سوفٹ ہے اس میں دونوں گوڑ ہیں لیکن ابھی تک جو آپ کے موبائل کے اندر جو بھی کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں آپ ان کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ ہوت 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 کڑے ہیں اور کھنچ نہیں سکتے تو دوستو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھویش کی ٹیکنولوجی میں جانا ہے تو آپ کو سوفٹ اور سٹرچبل الیکٹرونکس چاہیے ہوگی یعنی کہ ایسی الیکٹرونکس جسے کہ اگر ہم شریر میں اس کی پہن چاہیں تو وہ آرام سے شریر کی آکرتی کے حساب آپ اس کو فولڈ نہیں کر سکتے ٹھیک اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو ہرٹ چیزے ہوتے گرنے بغیرہ بھی ٹوٹ بغیرہ بھی جاتی ہیں یعنی کہ ان میں اسٹرچبلیٹی کا گوڑ نہیں پائی جاتا اب جیسے جو گھڑی آئی ہیں سمارٹ واش جو ہاتھ میں پہن سکتے ہیں تو ان میں بھی سمجھ یہ ہے کہ ہاتھ کی کلائیوں میں جو موڑ ہوتے ہیں تو ان کے حساب سے وہ بہت جیادہ فرنڈلی نہیں ہوتی ہیں ٹھیک تو اگر آپ کو اس کا آکار بڑھانا ہے سائج بڑھانا ہے تو اس کو ایسا رکھنا ہوگا کہ وہ سٹرچبل ہو یعنی کھنج جائے موڑ جائے اتیار یعنی کہ اس کی سکرین جو ہے تو اتنی کٹھو اور نہ ہو لیکن اب کیا ہے کہ زیادہ بڑی گھڑی نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ میں موڑ کے حساب کلائیوں کے حساب سے وہ برابر موڑ نہیں پائے گی سٹی میں وہ ٹوٹ جائے گی اب اگر یہ تکنولوجی تھبر آ جاتی ہے تو بڑی آسانی سے موڑ جائے گی اس کو آپ آسانی سے پہن سکیں گے تو آپ کو میں نے سارا اپیوگ بتا دیا کہ تھبر ٹکنولوجی کا اپیوگ کیا اپ شروع کرتے ہیں یہ تھبر ٹکنولوجی ہے ہے تو اس کے مادی سے پاس نہیں ہو سکتی پرا واحد نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ وہ اوشما کا کچھ آلک ہوتا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک نئی روبر کھو جی گئی ہے تو اس میں الاسٹی سیٹی یعنی پرتی ستا کا گون تو ہوتا ہی ہے کھنچنے کا گون تو ہوتا ہی ہے اس میں thermal conductivity یعنی اوشما کو اپنے بھیتر سے پراہ کرنے کا بہت اچھا گون پایا جاتا ہے اب دیکھئے دوستو جو دھاتو کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں کیا ہے وہ اوشما کی بھی سچالک ہوتی ہیں اور ویدیوت کی بھی سچالک ہوتی ہیں ٹھیک اور جو ربڑ ہوتی ہیں عام طور پر وہ اوشما کی بھی کچ آلک ہوتی ہے لیکن دوستو یہ نئی چیز خوز جی گئی ہے تھبر تو یہ ویدیوت کی تو کچ آلک ہے لیکن یہ اوشما کی سچالک ہے اور یہ ہی جو ہے تو ایک مہتو پون اس تھان پردان کرے گی آگے آنے والی الیکٹرونک میں کیوں کیونکہ جو الیکٹرونک پینل بنیں گے جن کے اوپر ساری الیکٹرونک ڈیوائس بنائی جائے سیٹ کی جائیں گی تو وہ ساری الیکٹرونک پینل اب اس تھبر سے بنیں گے کیوں کیونکہ ہے کیا کی تھبر میں جب آپ الیکٹرونک پینل لگائیں گے تو اس میں سے جو آپ اس میں تار ہیں تو ان سے الیکٹرون وں جس چیز کا بھی آپ پینل بنائیں تو یہ پینل آگے چل کے جو ہے تو کس کا بنائی جائے دوستو وہ بنائی جائے گا اس تھبر کا کیونکہ یہ کیا ہے یہ تو ودیوت کا کچالک ہے تو الیکٹرون تو آپ پین 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 نہیں ہوں گے اور دوسری بات کیا ہے دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ الیکٹرون چلتی ہیں تو اوشما اتپن ہوتی گرمی اتپن ہوتی ہے ابھی تک جو ڈیوائیس تھیں تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ لیپٹوپ بغیر میں دیکھا ہوگا کہ پنکھیا بغیر لگی ہوتی ہیں ٹھیک اور اگر آپ پرانے ڈیسٹ ٹاپ چلائیں ہوں گے تو اس میں جو سی پی ہو تا تھا تو اس کو ٹھنڈا رکھتا تھا تو یہ چیزوں کیا اوشکتہ کیوں پڑھتی ہے لیکن دوستو یہ کیسا ہوگا تھبر یہ اوشما کا سوچ چالک ہوگا تو جیسے ہی جو پینل ہے تو گرم ہوگا تو تیجی س heat ڈسی پیٹ کرے گا یعنی کی اوشما جو ہے تو اس کو باہر نکالنے لگے گا جس کی وزے سے دوستو جو ڈیوائیس ہے وہ بہت جیادہ گرم نہیں ہونے پائے گی کیون کیونکہ وہاں پر اوشما بہت زیادہ ماترہ میں اکٹھا نہیں ہوگی ٹھیک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا استعمال کیس میں کیا جا سکھے گا آگے چلکے LED lights میں یا کمپیوٹر پروسیسر میں کیا جا سکے گا ٹھیک چکی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں شبد کا اپیوگ کیا گیا ہے آور ہیٹ اپلیکیشن ٹھیک آور ہیٹ اپلیکیشن تو یہ ہی کیا کی اس کا مہات پون کار ہوگا کہ ابھی تک جو اس طریقے کے پینل اپیوگ کیا جاتے ہیں تو ان میں کیا ہے کی اگر ہم ایسی چیزوں کا اپیوگ بھی کریں جو طریقے سے تو اپیوگ نہیں کیا جا سکتا کہ اس چیز کا حل ہے یعنی کہ اوش مہات بھی ہے اور اس طریقے بھی سکتا ہے کھینچا بھی جا سکتا ہے اور ہیٹ بھی ڈسیپیٹ کر سکتا ہے تو اس طریقے سے کیا ہے دوستو یہ آگے چلکے الیکٹرونکس میں کافی مہات پون ہوگی اور آپ نے سنا بھی ہوگا کی ایسا موبائل آگے چل کے آئے گا جسے فولڈ کر کے جب میں ڈال سکتے ہو جس کی سکرین کو ٹڑھا کر سکتے ہو یہ کر سکتے ہو وہ سکتے ہو تو یہ تب سمب ہو گا جب کی یہ ٹیکن آ جائے گی ٹھیک تو ہے کی دوستو کی بنائے کیسے گیا ہے تو بنانے کے لیے اس میں جو تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے جو پہلے دھاتو ہے اس کو پگھلائے جاتا ہے جب پگھل جاتی ہے دوستو ایک سپرنگ کیلر ہوتا ہے جس سے بہت چھوٹی چھوٹی دھاتو کی بوندے ہیں تو ان کو باہر نکالا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو ہے جب آپ ڈیو لگاتے ہیں تو جیسے کے باد وہ چھین سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی کیا ہے کہ ڈروپلیٹ نکلتی ہیں کس کی وہ اندر جو ڈیو میں پدار درو بھارا ہوا ہے تو جو بہت چھوٹی چھوٹی بوندے ہیں تو جس طریقے سے آپ کی بوتل سے نکلتی ہیں ٹھیک ویسے دوستو اس سپرینکلر سے نکلتی ہیں جس کے اندر پگھلا ہوا میٹل یا دھاتو بھارا ہوا ہے تو جب وہاں سے نکلتی چھوٹی چھوٹی بوندے تو یہ کیا ہوتی ہیں یہ وہاں سے نکلنے کے بعد بہت چھوٹے چھوٹے دھاتو کے کنوں کے روپ میں ہوا میں آ جاتی ہیں اور ہوا میں ان کی جو کھینچ لی جاتی ہے اور وہ پر یہ سنگھنی تھو کر کے کٹھور کنوں کے روپ میں بدل جاتی ہیں یعنی بہت چھوٹے چھوٹے پاور جیسے کٹھور 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 تیار ہو جاتے ہیں کس چیز کے میٹل کے یا دھاتو کے تو جانتے ہیں دھاتو کو ہیں تو ان کو کیا کیا جاتا ہے جب ان کو ربڑ میں ملا کر سسپنشن تیار کیا جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے دوستو نیلمبن کیا ہوتا ہے جس میں کن ہیں جو دھاتو کی میٹل کی مائکرو ڈراب لیٹس ہیں جو چھوٹی چھوٹی بوندے ہیں تو جو ربڑ کا wilayak ہے تو اس کے بیچ میں آ کر پیگھل ہوئی ربڑ کی بیچ میں پہلے کیا ہوتے ہیں ان کے اڑو وں ربڑی تو کل لگ تب تک لیے دھن بات شبرات ری جائے ہند